حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے ترمزی میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ایسے حیاء کرو کہ جیسے حیاء کرنے کا حق ہے قرآن کہتا نا وَتَّقُ اللَّهَ حَقَّة تُقَاتِهِ اسے ایسے تقویٰ کرو جیسے کہ تقویٰ کرنے کا حق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ایسے حیاء کرو کہ جیسے حیاء کرنے کا حق ہے تو راوی کہتا ہے کہ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب اللہ سے حیاء کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم سب اللہ سے حیاء کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں بلکہ حیاء کا حق یہ ہے کہ تم حفاظت کرو اپنے سر کی اور جو کچھ اس میں ہے سر میں کیا کیا ہے آنکھ کان زبان دماغ تم حفاظت کرو اپنے سر کی اور جو کچھ اس میں ہے اور تم حفاظت کرو اپنے پیٹ کی اور جو کچھ اس کے ساتھ لگا ہے یعنی شرمگاہ وغیرہ اور ہڈیوں کے گل جانے اور سڑ جانے کی فکر کرو ہڈیوں کے گلنے اور سڑنے کی فکر کرو اور جو شخص آخرت کا خواہش مند ہے اسے چاہیے کہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دے اور پھر آپ نے فرمایا جس نے کی سارے کام کر لی ہے سر کی حفاظت کی پیٹ اور اس کے ساتھ کی حفاظت کی ہڈیوں کے گلنے سڑنے کی فکر کی اور آخرت کی خواہش کے لیے دنیا کی زینتوں کو ترک کیا آپ نے فرمایا جس نے کی سارے کام کیے اس نے گویا اللہ سے ویسے ہایا کی جیسے کہ خیاء کرنے کا حق ہے